اسلام علیکم میں ملے قریاز ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایک شخص حضور نبی انکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک وارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے بہت زیادہ پیار ہے تو حضور نبی انکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو کہہ رہے ASH پر آپ ایک دفعہ سوچ لیں اس ان کا یا رسول اللہ سوچ لیا مجھے آپ سے بہت زیادہ پیار ہے تو پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک دفعہ پھر سوچ لیں پھر اس نے مزید پختگی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے واقعی آپ سے بہت زیادہ پیار ہے تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب پھر تیار ہو جاؤ جیسے کہ گہری جگہ پر پانی تیزی کے ساتھ آتا ہے اسی طرح آپ کی طرف مشکلات بھی بہت تیزی سے آئیں گی مسائب بھی بہت تیزی سے آئیں گے کیونکہ آپ نے حق کو قبول کر لی ہے جہاں پر حق ہوتا ہے وہاں پر مشکلات ہوتی ہیں وہاں پر ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں تو آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا یہ کبھی کو بار انسان کی ایمان کی پختگی کا امتحان بھی اللہ تعالیٰ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا بہت ہی زبردست انداز سے امتحان لیا ایک شخص ہے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا آپ نے دین کو قبول کر لیا ہے نام حضرت ابو بصیر ہے تو جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیبیہ کی جنگ کے اندر لوگوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ یہ معایدہ کر لیا کہ اگر کوئی بھی مسلمان بھاگ کر مدینہ سے بھاگ کر مکہ کی طرف جائے گا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے لیکن اگر مکہ سے کوئی کافر تنگ آ کر ان کے مشکلات سے تنگ آ کر ان کی تکلیفوں سے تنگ آ کر ان کے جو اینا وہ مختلف قسم کے حربوں سے تنگ آ کر اگر واپس مدینہ کی طرف آ جائے گا تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ انہیں واپس کریں گے تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معایدہ ان کے ساتھ کر لیا تھا تو حضرت ابو بصیر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جب انہیں بہت زیادہ ستایا گیا بہت زیادہ تنگ کیا گیا کافروں نے ان کے رشتہ داروں نے ان کے دوستوں نے جب تنگ کیا تو ادھر سے بھاگ کے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ابھی پہنچے ہی تھے مطلب یہ ابھی انہوں نے جکڑا ہوا تھا زنجیروں کے اندر تو وہ ان کی تنگوں سے اور ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا تو بہت ہی مشکل حالات میں جب وہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو لوگ بھی آپ کی طرف دیکھ کر مطلب یہ کہ ان کی بھی آنسو بہہ رہے تھے مسلمانوں کے جو آپ کو دیکھ رہے تھے کہ کتنی مشکلات سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جیسے ہی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ابھی دکھڑا سنا نہیں تھا حضور نے پورا ان کا ابھی ان کی پوری تکلیف حضور نے سنی نہیں تھی کہ دو سپائی آپ کے پیچھے پہنچ گئے اور ان نے کہا جی کہ آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی بھی مسلمان ہمارے سے تنگ آ کر مدینہ کی طرف آئے گا تو آپ اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے تو آپ اس کو واپس کرنے کے پابند ہیں تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو وسیر کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ مجھے پتہ ہے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے آپ کی تکلیف کو دے کر میں بھی بہت زیادہ تکلیف ہی ہوں لیکن میں نے وعدہ کیا ہوا ہے مجھے آپ کو ان کے حوالے کرنا پڑے گا تو حضرت ابو وسیر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کر دیجئے جیسے آپ نے کرنے ہمیں پتہ ہے آپ نے اپنے وعدوں کا پکہ ہیں آپ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو بصیر کو ان کے حوالے کیا تو اس کو لے کر نکلے تو بار بار حضرت ابو بصیر واپس مدینہ کی طرف دیکھ رہے تھے حضور کے مکڑی کی طرف دیکھ رہے تھے تو جب وہ نظروں سے اوجل ہوئے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور بیٹھ گئے اسی جگہ پر اور حضور نے رونا شروع کیا اللہ کی برگاہ میں ارز کی التجا کی کہ اے اللہ تعالیٰ یہ تیرہ بندہ اس نے تیرے دین کو قبول کر لیا اس کی تو مدد فرمانا تو جیسے ہی وہ مدینہ کی بسی سے باہر نکلے تو کافر نے انہوں نے اس کو تانہ دیا کہ آپ جن کی خاطر سارا کو چھوڑ کے آ گئے ہو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اپنے مال کی پرواہ نہیں کی ان کے آپ دروار پہ آئے ہو اور انہوں نے واپس آپ کے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا یہ کیسا دین ہے مطلب یہ کیسی محبت ہے یہ یک طرف محبت ہے تو حضرت ابو بصیر نے فرمایا کہ آپ خبردار دوبارہ حضور کے بارے میں ایسی گفتگو کی آپ تو میرا حضور سے عشق اور بھی بڑھ گئے وہ یہ حضور سے محبت اور بھی بڑھ گئی ہے میرے ایمان کی پختگی کے اندر اور بھی اضافہ ہو گئے کہ میرا رسول اپنے وعدوں کا بہت پکا ہے وہ چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے بظاہر دنیا کے اندر جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں وہ اپنے وعدوں کے پکے ہیں اور میری ان کے ساتھ عشق اور محبت اور زیادہ بڑھ گئے تو جب انہوں نے اس انداز سے بات کی تو انہوں نے پھر زور سے ایک کافر کو تھپڑ لگایا ان سے اتھیار کھینچ کر ان سے آزادی بھی اللہ تعالی نے ان کو دے دی کیونکہ ان کے اندر حضور نے جب دعا فرمائی تھی اے اللہ تعالی اس کی مدد فرمانا تو اللہ تعالی نے ان کی مدد فرمائیے اس کا اگلا پارٹ انشاء اللہ تعالی اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو ملے گا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود اسلام کا نظر نہ پیش کر دیجئے گا شکریہ